اللہ اور انسان دعا دعا ہی وہ رشتہ ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے گا دعا وہ سرگوشی ہے جو ہم زمین پر سجدے کی حالت میں کرتے ہیں اور عرش پر اللہ سنتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مقدر میں لکھی جا چکی ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ اپنے بندے کو دعا کا راستہ کبھی نہ دکھاتے دعا ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے دعا ایسے عبادت ہے جو کسی طور بھی زائع نہیں ہوتی کچھ لوگ دعائیں فوراں سے قبول ہو جاتی ہیں ہر دعا کی کوئی بھی دعا جب ہم کرتے ہیں اس کی تین سچویشنز ہوتی ہیں فرس سچویشن کہ وہ دعا فوراں سے قبول ہو جاتی ہے سیکنڈ سچویشن کہ وہ دعا کچھ ٹائم کے لیے اس کو ٹال دیا جاتا ہے کہ جب ہمارے لیے بہتر ہوگا تب وہ قبول ہوگی اور تھرڈ سچویشن کہ وہ دعا آخرت میں ہمارے لیے جمع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی بھی شک اللہ تعالی ہر چیز کو سننے پر قادر ہیں اور وہ ہمیں وہی عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے جب اللہ چاہے گا تو سب بدل جائے گا جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا جس منزل کا انتقاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے تمہارے سوچے ہوئے وقت کی مطابق نہ سہی مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا اگر سب کچھ فوراں ملنے لگے اور ہو بھو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت ازمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منالو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے دعا سبر یقین اور انتظار ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد مقصد خدا ہے اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے بس متمائن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے اور اسے بہترین کوئی منصف نہیں وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے مور سکتا ہے وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے تو اس کی ایمان لو وہ تمہاری مان جائے گا فی ایمان اللہ